بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں بھئی زولا جی کو شدائی ہو کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو اچھا یار ای نو کچھ سٹوڈنٹس تو ہیں دوست جو ہیں ہمارے وہ ظاہری سے بات ہے لیکچر سکپ کر چکے ہوں گے آئی بین جنور وغیرہ ان کو تھنڈا پڑ گیا تو ظاہری سے بات ہے اور کچھ زدی ڈائب کے لوگ ہوتے ہیں جن کو سفلتہ کے نیچے کچھ نہیں چاہیے جن کو کامیابی چاہیے ہی چاہیے اور وہ ظاہری سے بات ہے وہ ہمارے ساتھ اب بھی سٹیک کی ہوئے ہوں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں پریویس لیکچر میں سے کچھ questions جو ہیں وہ پوچھوں گا آپ سے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے پریویس لیکچر ready کر لیا ہے تو آپ آنسر لازم کریے گا اوکے let's get started تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گا جو glands پائی جاتے ہیں میرا question number one ہے کہ جو glands ہوتے ہیں بیٹا وہ کہاں پہ پائی جاتے ہیں وہ اس کے dorsal side کے اوپر ہوتے ہیں یا ventral side کے اوپر ہوتے ہیں come on good کچھ بچے بول رہے ہیں ventral side کے اوپر تو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسرا question یہ ہے کہ بھئی جو ventral side کے اوپر glands ہیں وہ کس layer کے ساتھ connected ہوں گے بہت ہی آسان question yes epidermis کے ساتھ اس کے بعد basement membrane آتی ہے اس کے بعد muscular layer آتی ہے muscular layer کے بعد parent قائمہ آتا ہے اور پھر gastro dermis آتی ہے right good one تو epidermis کے ساتھ connected ہوتے ہیں turbulence produce کرتے ہیں digestion ان کے اندر بہت سیمپل ہوتی ہے plenaria بلوم کرتے ہیں order triclidida سے triclidida کے اندر تین آپ کو branches دیکھنے کو مل جائیں گے ان کا mouth آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ventral side ventral side کے اوپر دیکھنے کو ملے گا چلیے آج ہم next start کرتے ہیں اور next start کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک book دکھا دیتا ہوں وہ book دیکھیں پی بی ایسی کے ایم سی کی اس کے لیے ہے دیکھو یار یہاں بہت سارے لوگ وہ mistake کرتے ہیں یہ ہے book mistake کیا کرتے ہیں mistake یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایم سی کی اس راڑی گھر لیں گے اور then بات وہ ہماری بن جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا سب سے پہرے lecture سمجھئے lecture سمجھنے کے بعد اس کو solve کریے پھر کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے پھر آپ کو پتا چل جائے گا one of the best book ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے سلیبس کو دیکھ لیجئے یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں phylum, protozoa, porifera, nideria, sealantrata, platyhelmencys تو porifera, nideria, sealantrata جو ہیں میں نے کروا دییا آپ کو ڈیٹیل کے اندر اب platyhelmencys کر رہے ہیں 269 پیج کے اوپر اس سے relevant mc use دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں next forward کے طرح لیکن دوبارہ سے وہی بات کہیں گے کہ پہلے ہم chapter complete کریں گے platyhelmencys والا اس کے بعد پھر آپ اس کو sort out کریں گے اور شرف یہاں پہ ابھی سمجھ لیجئے کہ nature کیا ہے جو examiner ہے اس نے کس طرح کے questions جو ہیں وہ frame کی ہیں اور کیا اس طرح کے questions جو ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو ready کیا یہ نہیں کیا یار یہ میں نے gloves use کی ہیں تو جس کے قارن جو ہے تھوڑا سا یہ ہو گیا چلیے دیکھیں تو question number one یہاں پہ لکھا گیا ہے selenocytes and nephredia are respectively found in اگلا نیچے اس نے philems mention کیے اب اس طرح کے جو questions ہیں وہ آپ کب sort out کر پائیں گے وہ آپ تبھی start out کریں گے جب آپ نے باقی philems جو ہیں ان کے ساتھ comparison پڑھ لیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں the example of diges the example of digenetic platyhelmencys یعنی کہ جو دو کے اندر آپ میں life cycle جو ہیں وہ complete lead کرتے ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات یہ دیکھیں یہ کہاں سے frame کیا گیا جو class question ہے وہاں سے آگیا یہ آپ last time excretion پڑھا رہا تھا تو وہاں پر میں آپ اس excretive system کے بارے میں بتائی تھا nephredia proton nephredia and metane nephredia کے بارے میں یہ وہاں frame کیا ملسکس اور nephredia کبھی بھی نہیں ہو سکتے ملسکس کے اندر organ of bagenis آپ دیکھ ان کو مل جائیں گے ملسکس دونوں option exclude کر دیجئے پیچھے آپ کے پاس anilida اور nematoda anilida اور nematoda اب آپ کو اس جو right option ہے پلیٹ helmenx اور anilid جائیں گے اسی طرح سے دیکھیں which of one is a free living flat worm کیا یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا میں آپ کو کہ free living یاد رکھے اس کے بعد tapworm does not possess digestive system tapworm which does digestive system not why not reason the free living platy helmenx terbularians mercedium larva اس کے میں آپ بتایا , mercedium larva آپ دیکھنے roundworms اس کے بعد میں آپ کو بتایا sporosis اس کے بعد radia sarcaria mercedium larva جو کہاں پہ مجھو تھا snails کے اندر مجھو تھا right تو اس کی جو practice ہمیں کرنی ہے نا وہ ہمیں کرنی ہے سمجھ آگی نا بات تو MCQ رٹے مار لیتے ہو جائے نہیں ایسے نہیں ہو پائے گا سمجھ سمجھ لیجئے کہ reproduction کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے جو ہیں جب وہ نئے organism produce کریں اس کو نام دیں reproduction reproduction کی بات کریں reproduction steps ہوتی reproduction chapter number 18 class 12 biology is md guide ka part پی ہے md guide perspective کے لحاظ lecture لیکچر ہیں وہ upload کی ہیں zoology کے students کے لیے سب سے بہترین lecture content ہے اس کو لازمی آپ وہ an سے لیں گے اور اس کے لاب notes اگر چاہیئے تو کوشش کرنا contact کر لو i will try best کہ share کر سکھوں اگر جیسے time ملا ٹھیک اوکے reproduction کے پہلا step gemetogenesis پہلا step کون سا ہوتے gemetogenesis پہلا step جی gemetogenesis اصل میں یہ ball print ختم ہو گئے تو میں نہیں لکھا ہوں gemetogenesis جس میں دو آئیں گے spermatogenesis and oogenesis اس کے پاس second number کے اوبر کیا ہوتی ہے fertilization یہ دوسرا step ہے reproduction اور تیسرا step جو ہوتے اس کو آپ نام دیں گے development کیا نام دیا جائے development is it clear تو fertilization internal external دونوں ہو سکتی ہے spermatogenesis اور oogenesis کو کہتے ہیں development کے cases کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا there is a difference between development and growth جب بچہ جو ہے وہ مدر کی باڈی کے اندر ہوتا ہے یا پھر بچے کے اندر سمپل الفاظ میں جب ایک چھوٹے سے zygote سے پہلی بار بار باری کے organs بننا شروع ہوتے ہیں تو اس کو کیا نام دیا جائے development اور جب organs بن جاتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ size میں بڑے ہوتے رہتے ہیں جیسے جب پیدایش سے پہلے آپ کی باری کے لنگس بنے بیسی کنسیپ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تربی لیرینز کی بات کرتے تربی لیرینز جو ہیں وہ ری پروڈیوز ہوتے ہیں asexual لیپروڈکشن کے ذریعے سے ان کے اندر sexual بھی ہوتا ہے asexual بھی ہوتا ہے لیکن asexual لیپروڈکشن جو ہے وہ common type کھر رہتا ہے asexual trans trans ورس فشن کیسے ہوگی trans ورس فشن کے ذریعے سے تو trans ورس فشن کیا ہوتی ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ میرے پاس یہ ایک plan area جو ہے اگر تو یہ divide ہوتا ہے اس طرح درمیان سے اگر یہ درمیان سے divide ہوگا تو اس کو کیا نام دیں لیکن لیکن ہوگی اس کو کیا نام دیں اس کو آپ نام دیں گے trans ورس کیا نام دے جائے جائے گا trans ورس ہے اس کا نام دیں is it clear نہ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ transfer فشن وہ اس طرح ہوتی ہے next point کے یاد رکھنا ہے اب وہ دو نئے animals جو فشن کے نتیجے میں بنیں دو نئے animals جو اس transfer فشن کے نتیجے میں بنیں ان کو نام دیں گے zoids کا تو zoids ہوتے ہیں جب یہ دوسر سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں یہ مسنگ پارٹ ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن کس میکنیزم کے ذریعے سے اب یہ پر امس پچھ جا سکتا ہے zoids ہوتے ہیں وہ اپنے مسنگ پارٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیسے development کے ذریعے سے growth کے ذریعے سے یہ پر آپ کے لیے کوئسسن ہے کیسے کمپلیٹ کریں گے development یا growth اور یہ growth چھوز نہیں کریں گے development چھوز کے دیا جائے گا that is a sexual reproduction sexual reproduction کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ mixing of genetic makeup mixing of genetic makeup ہو گئی اس کو نام دیں گے sexual reproduction کا نام دیں گے اور turbulent سے ہوتے ہیں یہ monoecious ہوتے ہیں یہ پیچھے پڑھا ہے ہم monoecious اب یہاں پر mcq میں کیا یاد رکھنا ہے mcq میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو reproductive organs ہیں reproductive organs کہاں سے originate ہوتے ہیں reproductive organs جو ہیں وہ کہاں سے originate ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا جو reproductive organs ہیں میزو ڈرم جو ڈیشو ہوتے ہیں میزو ڈرم سے originate ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ آپ نے بیچھے پڑھا تھا کہ میزو ڈرم سے originate ہوتا ہے جو parent قائمہ ہوتے ہیں parent قائمہ parent قائمہ میزو ڈرم ہوتے ہیں اور وہیں سے یاد رکھنا ہیں وہ بھی ان کے اندر آپ کو ملیں گے اب ہم بات کر لیں تے میل ری پروڈکٹیو آرگن کے بارے میں بات کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ numerous بہت ساری testes جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے numerous testes there is a difference between testes testes and testicle testes 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 یا ہوتا ہے plural یہ ہوتا ہے singular ایک کلیے یہ ہوتا plural کے لیے testes اس کو کہتے ہیں جب testes کو include testes 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 اوپن کس کے اندر ہوں گی these destries are going to be open into the vase deference یہ کس کے اندر ہو جائیں گی اوپن جا کے vase deference کے اندر اوپن ہو جائیں گی اور اس کے بعد vase deference جو ہیں وہ connected ہوں گے اس کے علاوہ seminal vesicle کے ساتھ اور seminal vesicle جو ہیں یہ وہ جگہ ہوگا جہاں پر اور جہاں پر sperm وغیرہ جو ہیں store کے جاتے ہیں دیکھیں epididymus وغیرہ جو structure ہوتا ہے وہ human کے case میں دیکھا جاتا ہے جہاں پر sperm store ہوتے ہیں human کے case میں sperm کام پر store ہوں گے epididymus کے اندر epididymus میں store بھی ہوتے ہیں repair بھی کیا جاتا ہے nutrition بھی اس کے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو انہوں نے mature maturation جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وہیں پر دیکھنے کو ملے گی لیکن ان کے case کے اندر جو seminal vesicles ہوتی ہیں seminal vesicles یہ اصل میں ایسے seminal vesicles اور ایسے storage جو ہوتا ہے storage اور sperm کا کام کن کرے گا seminal vesicles وہ storage کا کام کریں گے اور اس کے بعد فائنلی ترانسفر کے لئے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک پروٹریسیبل پینس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اوکے آپ نے یہاں پر کتنی چیزیں دیکھیں پہلا پوائنٹ آپ نے کہا کہ بہت سارے نیومرس جو ہیں وہ تیسٹیز دیکھنے کو بلیں گے سیکنڈ پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تیسٹیز اور تیسٹیز ریپروڈکٹیو سسٹم دیکھیں فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کی بات کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ فیمیل کی باڈی کے اندر بھی مینی 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 اووریز لیکن سم ٹائم ایک بھی ہوتی ہے لیکن موسٹلی قیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مینی اووریز تو مینی اووریز آر پیزنٹ ان کیسے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم یہ اووریز جو ہوتے ہیں یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اووریڈکٹ جو ہے یہ کس کے اندر جا کر open ہو جائے جانیٹل چیمبر کے اندر اور جانیٹل چیمبر کے ایک 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 سرنل اپننگ ہوگی اس کو کیا نام دیں گے آپ جانیٹل پور کا نام دیں گے جانیٹل چیمبر اور then after جانیٹل پور جانیٹل پور is it clear اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میل جو آرگن ہے اور فیمیل آرگن ایک ہی باڈی کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اب کیونکہ میل اور فیمیل یعنی کہ ٹیسٹیز اور اووریز جو ہیں یہ ایک ہی جو آرگنیزم ہے اس پر دیکھنے کو ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا ان کے اندر جو ہے کون سی فٹلائزیشن جو ہے اس کا چاند سے زیادہ ہوں گے سیل فٹلائزیشن یا سیل فٹلائزیشن دیکھنے ان کے اندر دوسرا سٹیپ جو دیکھو گمیٹو جانے سے سمجھ میں آگے نا ریپروڈکشن میں آپ کو سیکشوال ریپروڈکشن میں اچھا یہ جو میں سٹیپ لکھ کر دے رہا تھا ریپروڈکشن کے یہ سیکشوال ریپروڈکشن کیا ہے یہ سیکشوال ریپروڈکشن کے اندر جو ہے وہ ایک کومن میتھوڈ لازمی دیکھا جاتا ہے بے شک باقی نہ ہو اور وہ کونسا ہوتا ہے ریپروڈکشن کیا ہوتا ہے ریپروڈکشن دیکھیں ریپروڈکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہر ایک کے اندر دیکھنے کو ملے گا وائیرس میں بھی آپ کو ریپروڈکشن دیکھنے کو ملے گا بیکٹیریا میں بھی دیکھنے کو ملے گا ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اورگنیزمز ہیں آپ کو ان سب کے اندر ایک ہی کومن دیکھنے کو ملے گا that is a ریپروڈکشن تو ریپروڈکشن آپ نے یاد رکھنا سب میں دیکھنے کو ملے گا میل میں ایک بار دوبارہ سو دیکھ لو نمبر وان تیسٹرز تیسٹرز کے بعد واس دیفرنس پر اس کے بعد آئے گا سامنیل وائزیکل سٹوریج اور پینس چار سٹرکچر اس کے بعد اور اووریز اور اووریز کے بعد اوویڈکٹ اوویڈکٹ کے بعد جنیٹل چیمبر اور جنیٹل چیمبر کے بعد آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا that is a جنیٹل پور اور جنیٹل چیمبر اور جنیٹل پور اب ہم دیکھ رہیتے ہیں بیٹا سیکنڈ سٹپ that is a فورتلائزیشن کہ ان کے اندر فورتلائزیشن تو ہے وہ اصل میں کیسے ہوتا ہے ایک سکنڈ ایب تو اور جنیٹ جنیٹ ویٹا وان مینٹ یس ہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فورتلائزیشن ان کے اندر کیسے رہنے والی ہے نظر آرہے ہیں یہاں سے نہیں آرہا اوکے اب آئے گا ہاں یار فورتلائزیشن جو ہے فورٹی لائزیشن فورتلائزیشن ان کے اندر کونسی رہنے والی ہے فورتلائزیشن ان کے اندر کونس رہے گی انٹرنل فورتلائزیشن رہنے والی ہے اور پھر کونسی پورٹلائزیشن ہوگی self کے خراؤس اپنے کہنا ہے خراؤس خراؤس کیونکہ خراؤس پورٹلائزیشن میں زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں خراؤس پورٹلائزیشن خراؤس پورٹلائزیشن میں جو فورٹلائزیشن ہوتی ہیں ان کے آنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے is it clear fertilization ہوگی کیسے جو میل ہوگا وہ اپنا reproductive organ جو پینس ہوگا اس کو insert کرے گا into the female female کے capulatory sack اندر فیمیل میں کہاں پر capulatory capulatory sack ہوگی وہاں پر کیا کرے گا insert کرے گا after the capulation capulation کے بعد جو spums ہوگے وہ کہاں پر چلے جائیں گے capulatory sack genital chamber آپ کہا لیجئے وہاں پر چلے جائیں گے اور mcqs میں آپ سے پوچھے جائے گا کہ fertilization ہوتی کس پارٹ میں ہے دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں human کے human کے case میں fertilization کہاں پر ہوتی ہے obeduct کے اندر obeduct کے اس portion میں ہوتا ہے distal portion کے اندر لیکن اگر یہاں پر بات کرتے ہیں fertilization کہاں پر ہوگی یہ سب سے interesting رہے گا اور یہاں پر fertilization آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ ovary کے اندر ہوگی fertilization کہاں پر ہو رہی ہے ovary کے اندر تو دیکھیں میں یہاں پر یہاں پر اس کو sperm multiply by act کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ آئیے گا کہ یہ جو procedure ہے یہ کہاں پر جا کے ہونے والا ہے ovary کے اندر ہونے والا ہے اور اس کے بعد جب یہ fertilization ہو جائے گی then after that آپ کو بتا ہے کہ zygote ہو آئے گا zygote بن جائے گا اور جو zygote ہے اس کے ساتھ میں پلس لگا ہوں پلس لگا کے میں یہاں پر لکھوں گا york کیا لکھوں گا york جو کہ as a food کے طور پر کام کرے گا اور zygote کے ساتھ york جو ہے وہ incorporate ہو جائے گا اور york basically آپ کہلیں کہ کون بنائے گا york glands جو ہیں وہ وہاں سے بن جائے گا is it clear اس کے بعد اس کے بعد یہ جو egg ہوں گے یہ egg ان کو enclosed کیا جائے گا ایک کون کے اندر اب یہ جو eggs ہیں fertilized egg جن کے اندر york جو ہے وہ incorporate ہو چکا ہے ان کو enclosed کیا جائے گا کس کے اندر enclosed into cocoon enclosed into cocoon ایک hard shell ہوتا ہے external shell hard capsule کی طرح اس کے اندر close کر دیا جائے گا اور یہ cocoon جو ہوتا ہے یہ attach ہوتا ہے کس کے ساتھ substrate کے ساتھ کس کے مدد سے stock کے مدد سے تو یہ stock کے مدد سے کس کے ساتھ connect ہو جائے گا زمین کے ساتھ جو ہے وہ connect ہو جائے گا اب یہاں پہ یاد رکھے گا جو cocoon ہوتے ہیں یہ cocoon یا capsule کہہ لیجئے یہ دو طرح کے basically بنتے ہیں ان کے اگر ہم types کی بات کریں تو ایک کو نام دیا جائے گا summer capsule ایک کو کیا نام دیں گے summer capsule کا نام دیں گے اور دوسرا جو capsule ہوگا اس کو آپ نام دیں گے atom capsule summer capsule جو ہوتا ہے یہ تقریبا دو سے تین weeks کے اندر two سے جو three weeks ہوتے ہیں two سے three weeks اس کے اندر آپ کہلیں کہ یہ hatch ہو جائے گا اور ایک animal جو ہے وہ produce ہو جائے گا گرمیوں والا ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں آٹم آٹم کے case میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کافی موٹا ہوتا ہے اور اتنا موٹا ہوتا ہے کہ یہ freezing temperature کو بیئر کر سکتا ہے اور after جیسے freezing temperature یا freezing winter season یا ڈھنڈا موسم ختم ہوگا اس کے بعد یہ hatch ہو جائے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ autumn جو ہوتا وہ ہارڈ ہوتا ہے اور یہ ویٹ کرتا ہے ہارڈ کیپسل ہوتا ہے کافی تھک کیپسل ہوتا ہے اور یہ اسیل میں کیا کرے گا ویٹ کرے گا winter کے flush ہونے کا اور جیسے winter flush ہو جائے اس کے بعد یہ start کر دے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کے embryo کے اندر لارول سٹیج ہوتی ہے ڈائریکٹ 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 آہستہ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں جو embryo ہے وہ adults میں change ہو جاتا ہے لیکن کچھ terbularians کے اندر ایک free swimming larva جو ہے وہ اپنی یاد رکھ لیں اس کو نام دیں گے muller larva ٹھیک ہے کیا نام دیا جائے گا that name ملر larva جو ہے آپ نے یہاں پہ یاد رکھ لیں اور یہ ملر larva ہے اس کے پاس accelerated extensions بھی ہوتی ہیں جو کہ food وغیرہ اس کو capture کرنے میں help کرتی ہے ساتھ میں لوکوموشن کی بات کرتے ہیں تو لوکوموشن کے اندر بھی help کرتی ہے اس کے بعد larva جو ہوتا ہے زمین ہوتی ہے اس سیکشوال 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 میں میل کو سٹرکچر کو سٹڈی کیا فیمل کو سٹڈی کیا پھر ہم نے فورتلائزیشن کو دیکھا پھر ہم نے ڈیویلپمنٹ کو دیکھا along with the comparison of the human human کے ساتھ comparison کرتے ہوئے اب دوبارہ سے چھوٹا سا ریکاب دیں گے سن لیجے گوش ریپروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرح کے نئے جاندار جو اس کو introduce کروانا اگر آپ سے بوچھا جائے کون سی وہ پرکریہ جو سب کے اندر کومن ہوتی ہے بے شاک باڈر لائن کے اوپر organism ہو یعنی وائرس باقی باقی جتنے بھی جاندار ان سب کے اندر جو ہے وہ یہ بات کر لیتے ہیں لیکن سارے ہی کرتے ہیں اس کے باقی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائن defixion لیکن کون سی longitudinal کا transfer کے ذریعے سے ہوتی ہے اب transfer ہوگی تو transfer کے ذریعے سے دو نئے جاندار بنیں گے اس کو کیا نام دیں گے zoids کا نام دیں گے اس کے بعد sexual reproduction کی بات کریں تو sexual reproduction کے 3 steps ہوتی